یو وٹس آرائیس کے ایم سالو ویلکم بیک تو ہمڈے سیر سوگائیس ایم فیتھ کھیل دیوانے جیٹی فائیب تو گیل لاشت ٹائم ہم لاشتہی جو کار تھی وہ ہم لیٹری بیس سے لیا ہے تھے اور اس سامنے بھائی صاحب اس نے ہمیں ہم اس کی کار دی بھی آئے اور اس نے ہمیں فورچنہ دے دیا ہے تو ہم جا رہے ہیں اپنے دوست کے پاس تو جلدی چلتے ہیں اور یہ ایک سیکنڈ بھائی صاحب اپنے پیچھے بھائی فائیب سٹر پولیس پڑھ چکی ہے تو ہمیں بھائی پولیس سے بچ کے جانا ہوگا کیونکہ اگر ہمارا دوست بھی ایک مافیا ہے تو اگر ہم وہاں گئے تو پولیس اسے ہی پکڑ سکتی ہے تو ہمیں جلدی سے اس سے بچنا پڑے گا بھائی جلدی سے پولیس والوں سے کیونکہ پولیس والوں کی کاریاں آئی جا رہی ہیں اور بھائی صاحب یہ ٹھوکے آ رہی ہیں بھائی گاڑی ہیں میری تو بھائی صاحب فورچینہ کو بھائی ڈینٹ آنے والے ہیں بھائی بڑے تگڑے کر کے تو جلدی سے چھوٹ کارا پاتے ہیں بھائی جلدی سے پولیس والوں سے کیونکہ کوپ آ رہی ہیں بھائی صاحب پوری کاروں میں لٹک کر تو چلو بھائی صاحب میں ٹھوکے آ رہا ہوں بھائی در میں گاڑی بھی نہیں چل رہی مجھ سے تو جلدی سے میں چلتا ہوں کیونکہ بھائی پولیس پیچھے پڑ چکے بہت گندی طریقے سے تو اب بھائی صاحب میں یہاں سے نکل چکا ہوں آگے پولیس نہ ہو ارے بھائی صاحب پوری سکوارڈ کی وین ہی آرہی بھائی آگے تم تو بھائی جلدی چلتے ہیں سکوارڈ کی وین آ چکی ہے بھائی صاحب اور میں سائٹ سے نکل چکا ہوں اور سامنے سے بھائی صاحب دھوک رہا ہوں میں بھائی بندوں سے کیونکہ بھائی مجھ سے گاڑی نہیں چلی تک رہا ہوں اور میں میرے سائٹ سے کوئی ایک راستہ پراہیں اہن سے منگلتا ہوں اور جلدی چلتے ہیں یہاں پہ پولیس ہے کیونکہ یہاں پہ بھائی حلکوپٹر خلیم رہے ہیں تو جلدی چلتے ہیں تو میں یہاں سے نکلتا ہوں اور ایک ہر راستہ ہے جو کہ آگے سے جاتا ہے جس سے پولیس والے ہمیں پکڑ نہیں پائیں گے تو ہمیں وہاں کا ڈر بھی ہے کیونکہ پولیس وہاں ہو بھی سکتی سکوارڈ آگے کھڑی تو میں ٹھک گیا ہوں سائیڈ میں جا کر تو میں جلدی سے ٹھک چھو ہوں بھائی صاحب چلتے ہیں تو چلو میں نے سائیڈ میں موڈ لیا اور اسے جلدی سے لے چلتے ہیں اور بھائی صاحب پوری طریقے سے بھائی گاڑی کو خراب کر دیا انہوں نے فورچینر کو بھائی پولیس ہمار پیچھے سے ہٹنے رہی ہے اور بھائی آگے سے گاڑی آئے جاری ہے پولیس کی تو ہمیں جلدی سے سائیڈ ہونا پڑے گا پولیس والوں سے کیونکہ ہمیں مارک جانے پڑے گا کیوں کہ بھائی اگر پولیس کی گاڑی سامنے ساتھی ہے تو ہم مارک سائیڈ سے نکل سکتے ہیں تو چلو ہی پیچھے پولیس ہمارے بیچے پڑ چکے تو جلدی چلتے ہیں تو میں آ چکا ہوں بھائی در اور آگے پیچھے میری پولیس پڑ چکے ہیں لیکن آگے میں کوئی پولیس نہیں دکھے لیا تو ابھی ہمارے پاس اچھا موقع کی آگے سے ہم نکل سکیں تو جلدی چلتے ہیں اور بھائی سب پولیس ہال نے واپس اپنا سامان بغیر لگا دیا گاڑی بغیر تو ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے ہو ہے کیونکہ پولیس والے بھائی گولیاں برسار ہیں ہمارے پاس بندوقیں ہیں نہیں تو چلو بھائی چلتے ہیں اور اگر بندوقیں ہوں گے بھی تو بھائی ان کو ماننے میں بیش نہیں کریں گے کیونکہ بھائی اگر ہم ماننے بیٹھیں گے تو گاڑی ہمیں بھائی بھائی روکنے پڑے گی اور ہمیں ان کو ماننے کے لیے تو یہ پیچھے سے بند آ لیں گے تو چلو بھائی جلدی چلتے ہیں تو یہاں پہ میں آ چکا ہوں بھائی کیونکہ یہاں پولیس والے بھی بڑی تگڑی طریقے سے پیچھے پڑ چکے ہیں تو چلو بھائی جلدی چلتے ہیں اور یہاں سب سامنے کو اپنے ڈھوک دیا ہے اور گاڑیا پورا حال کر دیا تو میں نے اپنی بندوق نہیں کر دی لیکن یہاں پولیس والے ہوتی نہیں ہے تو چلو بھائی جلدی چلتے ہیں تو چلو بھائی جلدی چلتے ہیں تو یہاں سے میں کس سیڈ سے راستہ ہو تو میں چلتے ہوتا ہوں لیکن بھائی نئے 거죠 تو میں یہاں پہ بھی دو راستے تھے تو جلدی سے اپنا بورشیوز کرتے ہیں تو جلدی سے چلتے ہیں یہاں سے نکلتے ہیں تو چلو تو یہاں پہ لیشٹر میں کوئی مل چکا ہے اور پولیس والوں نے بہت بولی تاری کے ساتھ ہماری گاڑی کا حل کر رہا ہے تو لیشٹر نے سارے پروگرام کر رکھا ہے یہاں پہ سارے گاڑی اس نے لا دیا اور تم اسے بول رہا ہے کہ تمہاری گاڑی میں جی پیس لگا ہے جو کہ مجھے پتہ چلتے ہیں اور میں ایسے اٹھوا کے ریپیر کروا دوں گا تو اب بھائی صاحب اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں تو بھائی جلدی سے چلتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ ہی جائے گا بھائی تو یہ ہمارے ساتھ ہی آئیتا ٹھیک ہے تو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتا ہے انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڑ